اور آدم علیہ السلام جیسے زمین پر آئے انہوں نے پہلا کام کیا کیا انسان کی فطرت کیا ہے دیکھو انسان کا بابا زمین پر آدم علیہ السلام اترتا ہے اب البشر تو آتے ہی رو رہا ہے آتے ہی رو رہا ہے اور تین سو سال لگاتا رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب نیچے نکال جدا کیا اور ناراض کی تھی اور راضی کرنے کے لیے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب انسانی قدم بشری قدم زمین پر اترا تو پہلی کیفیت اس سے جو صادر ہوئی وہ ہوئی رونا بکا گریہ زاری انسان کی فلا انسانیت کی جو ابتداء ہے وہ غم سے ابتداء ہوئی ہے غم سے دکھ سے انسان پیدا ہوا ہے یہ صرف خوشیوں میں جاتا ہے لیکن جو لذت غم میں اور دکھ میں ہے ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو دکھوں میں لوگ گزر رہے ہیں جو غم میں بخت گزر رہے ہیں اور ان کو اللہ نے جترہ نواز دیا ہے وہ خوشیوں والوں کو نہیں نواز آئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر خوشی اور حسنے میں اتنا لذت اور اتنا خدا کی حنایتیں ہوتی نہ تو حضور یوں نہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر تم وہ کچھ جان لو لو تعلمون ما آلمو اگر تمہیں وہ سب کچھ پتا پڑ جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ضرور تدحقو قلیلاً وطبقو کثیر تو تم ضرور ضرور بہت کم ہسو گے اور بہت بہت زیادہ رونا شروع کر دو گے تو آپ اندازہ لگاؤ حضور علیہ السلام جب رونے کو اگر اوپر رکھتے ہیں تو غم اور دکھ سید الانبیاء آقا علیہ السلام بہت آقا علیہ السلام گریہ زاری فرماتے تھے امت کی بخشش کے لئے اکثر امت کی بخشش کے لئے تو یہ جو لذتیں ہیں یہ جملے پہ اصل میں رکھ گیا نا کہ اے وہ ذات جو خوف رکھنے والوں کی گریہ زاری اہل خوف کی گریہ زاری کو دیکھنے والی ہیں اے اے کمال ہے جب انسان نہیں دیکھیں اس وقت جا کے آپ کہیں چھپ کر رو اللہ کے لئے تو یہ احساس اتنا عجیب ہے کہ ساری ساری کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے سب سے اچھا دیکھنے والا دیکھ رہا ہے میرے رونے کو اللہ اکبر بسم اللہ